اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اصل میں شاید یہ بھی آپ کا ایک فیال ہوگا کہ میں نے کسی بھی مذہبی رہنما جیسے کہ علماء ہیں مفتی آنے کرام ہیں ہم نے ان کو رمضان ٹرانسویشن میں کیوں نہیں مدعو کیا یہ میں رمضان ٹرانسویشن کے شروع میں ہی بتا دینا چاہتا ہوں اصل میں میں چاہتا ہوں کہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے جو ہمارے نئی آنے والی نسل ہے وہ ہمارے غزر غاندین کے اس چھوڑے ہوئے برسے کو سمجھیں عام سادہ آسان انفاظ کے اندر تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ کہیں ہم لازمی طور پر ینگ جنریشن کو لے کے آئیں اور کیونکہ ہمارا یہ جو پیغام ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ روحانیت سے اللہ کے قرآن سے آمال سے پلنے آمال سے ملنے آمال سے ناممکن ہونے کے جو اسباب ہیں وہ پیدا کیے جائیں جیسے دنیاوی طور پر لوگ اسباب کی طرف بھاگتے ہیں کہ جس کے پاس پیسہ ہوگا جس کے پاس ذرے خطیر ہوگا وہ ایچ ایڈ ایڈ ایٹنگ سب کچھ کر سکتا ہے ایسے ہم یہ روجان معاشرے میں پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ جو لا علاج امراض ہیں جہاں پر آپ کو ڈاکٹر جو انا عمر پر عدویات کھانے کا مشکرہ دیتا ہے یا آپ کسی نفسیات کی روحانی مسئلے کا شکار ہیں تو پھر آپ کیسے جو انا اپنے مسائل کو ٹھیک کر سکتے ہیں اور اس میں جو ہماری نئی نسل ہے ان کے کچھ اعتقاد میں تبدیلیاں پیدا ہو گئی ہیں اس ہماری آنے والی نئی نسل کے لیے ہم اہنگی پیدا کرنے کے لیے میں نے کوشش دی کہ ایسے چہرے آپ کے سامنے پیش کیے جائیں کہ جو عام سادہ آسان انفاظ کو یوز کریں اور ہمارا جو مقصد ہے وہ آپ تک پہنچیں تو آج کی ربضان ٹرانسپیشن میں شاہ صاحب کے سوال لے دیں انشاءاللہ صاحب رضیل اسلام علیکم شاہ صاحب علیکم شاہ صاحب کیسے بھی بھائی کی پناہیں الحمدللہ کیسے ہیں ٹھیک ہیں الحمدللہ آپ کی دعایں اللہ بان کر کر رہا ہوں اچھا میں آپ کے پاس حضرت ہوں بسم اللہ شاہ صاحب ہم نے پہلے یہ کچھ سشن کی ہیں جادو کے اوپر جی 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 جن کا آپ نے مجھے بضائف کے ساتھ اور امیت کے ساتھ آپ نے مجھے بتایا مجھے آج کیس طرح کیا سکتا ہے کیا یہ پوسیبل ہے کہ جادو کا علاج بغیر ورد یا کسی وزیفے کے کیا جا سکے بلکل آپ کا یہ سوال بڑا اہم سوال ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری رمضان پرانسمیشن ہے اس کے اندر یہ ایک انتہائی اہم سوال ہے کہ وہ لوگ جو کسی شیخ کامل تک نہیں پہنچ پاتے یا وہ لوگ جن کا کوئی روحانی تصرف نہیں ہے یا وہ لوگ جو قرآنی ورد وزیفے نہیں کر سکتے اپنے لوگ جو وزیفے وہ جاد نہیں کر سکتے تو وہ اپنا روحانی علاج بغیر کسی ورد اور وزیفے کے کیسے کر سکتے ہیں نہیں بلکل دیکھیں روحانی علاج میں بہت ساری چیزیں انگلسٹ کرتی ہیں بہت ساری چیزوں کا وجود ہے روحانی علاج بلکل ممکن ہے ورد اور وزائف کے بغیر اس میں آپ کو نہ کوئی پڑھانی کرنی پڑے گی نہ ہی کوئی ورد کرنا پڑے گا نہ ہی کوئی وزیفہ کرنا پڑے گا ایسا ممکن ہے وہ کیسے اب سوال پیدا ہوتا ہے وہ کیسے دیکھیں اور یہ مسلوم طریقے ہیں آقا افتاد دار مدینہ ورحانی علاج صلی اللہ علیہ وسلم سے منصوب طریقے ہیں جادو کا جو علاج ہے اس کے لئے جو بغیر ورد اور وزیفے سے جادو کا علاج ہے اس میں پہلی چیز جو ہے وہ ہے میڈیٹیشن دھیان دوسری چیز ہے پانی 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 سے بھی جادو کا علاج گنگ کر رہے وہ پانی کا پانی کے ذریعے جو جادو کا علاج گنگ کر رہے دیکھتو ہے پانی کے پردام کر کے اس کے علاوہ بھی پانی سے جادو کا علاج گنگ کر رہے کیسے تہارت کے ساتھ غسل کے ساتھ وزو کے ساتھ اور جب بھی آپ پانی پیئیں تو میڈیٹیشن کر کے پیئیں پانی کو میڈیٹیٹ کریں پانی کے اوپر کچھ باتیں کہیں پھر وہ آپ پانی پیئیں تو آپ دیکھیں کہ یہ چار چیزیں غسل اور غسل سمپل پانی اور چوتی چیز میڈیٹیشن یہ چار چیزیں ایسی چیزیں ہیں جس میں آپ کو کوئی ورد وظیفہ کوئی بھی چیز آپ کو نہیں بڑھنی ہوگی بغیر کسی درد وظیفے سے ان چاروں کو یوز کر لیں بہتر یہ ہے کہ چاروں کو یوز کر لیں ورنہ چاروں میں سے کسی ایک کو آپ پہ استعمال کریں انشاءاللہ والعزیز یقین کے ساتھ اواتے ارادی کے ساتھ مضبوط ڈیٹرمنیشن کے ساتھ مضبوط عظم مسیم کے ساتھ تو انشاءاللہ جادو کا علاج ان چار چیزوں سے ممکن ہے اچھا آپ نے میڈیٹیشن کا ذکر کیا اس کے اندر میڈیٹیشن سے جادو کا علاج کس طرح مول گئے ہیں دیکھیں شاہ صاحب اللہ کے نبی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو نبوت نہیں ملی تھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت نہیں ملی تھی تو اللہ کے نبی غارہ ہرہ میں عبادت کرنے جاتے تھے تو یہاں پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی غارہ ہرہ میں کون سے عبادت کرنے جاتے تھے اگر آپ کہیں گے قرآن تو قرآن تو اس وقت اترا ہی نہیں تھا اگر آپ کہیں گے نماز تو نماز اس وقت فرض ہی نہیں ہوئی تھی نماز کا تو کوئی تصور اور وجود ہی نہیں تھا ایسے ہیں نا تو اللہ کے نبی وہاں مراقبہ کرنے جاتے تھے خاموش بیٹھے رہتے تھے اور اپنے باطن کی آوازوں کو سنتے تھے بیسکلی جو میڈیٹیشن ہے نا اس کو میڈیٹیشن بھی کہتے ہیں مراقبہ بھی کہتے ہیں دھیان بھی کہتے ہیں یوگا بھی کہتے ہیں اور یہ روحانی ایکسرسائز بھی اس کو کہتے ہیں تو ان تمام کی جو اس کے مختلف نام ہیں لیکن ان کی شکل ایک ہے ہم سب سے پہلے یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ میڈیٹیشن ہے کیا جادو سے اس کا علاج کیسے ممکن ہے اس سے پہلے ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ میڈیٹیشن ہے کیا دراصل میڈیٹیشن ہے اپنے اندر جھانکنے کا نام اپنی روح تک پہنچنے کا نام دھیان کا نام اپنے اوپر دھیان اپنے اوپر فوکس کا نام کہ میں کیا ہوں خود سے خدا تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ میڈیٹیشن ہے یعنی اپنے باطن کی آوازوں کو سننا خود اپنے آنکھ کو سننا میں کیا ہوں میں کون ہوں میرے اندر کون سی خصوصیات ہیں اپنے اندر باطن کے اندر جھانکنے کو میڈیٹیشن کہتے ہیں اب رہا سوال میڈیٹیشن سے جادو کا علاج کیسے کریں گے ٹھیک ہے شاہ صاحب جو جادو ہے وہ انسان کے اورا پہ اثر کرتا ہے انسان کے اورا پہ اورا کیا ہے انسان کا روحانی وجود جو انسان کی روح ہے انسان کے جسم سے ایک خاص جسم کی فریوکینسی نکلتی ہے اس فریوکینسی سے ایک حالہ بنتا ہے اس حالے کو اس خاکے کو اورا کہتے ہیں اور جب بھی کسی شخص کے اوپر جادو کیا جاتا ہے تو اس کے اورا کے اندر ڈسٹربلس پیدا ہو جاتی ہے تو اس اورا کو بیلس کرنے کے لئے میڈیٹیشن کی جاتی ہے چونکہ میڈیٹیشن بھی انسان کی اورا پہ برک کرتا ہے اور جادو بھی انسان کی روح پہ اثر کرتا ہے اور جادو کا علاج ماہرے روحانیت کرتے ہیں ماہرے روحانیت کرتے ہیں روح پر جن کو عبور حاصل ہو روحانیت روح کی جمع ہمہ ٹھیک ہے میڈیٹیشن بھی روح پر فوکس کرنے کا نام ہے اور جادو بھی روح پہ اثر کرتا ہے اور اس وجہ سے جو جادو کا علاج ہے وہ مراقبے سے میڈیٹیشن سے ممکن ہے ٹھیک ہو گیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ جادو کا ایفیکٹ کہاں ہو رہا ہے جادو کا سب سے پہلا ایفیکٹ ہمارے اورا پہ ہوتا ہے اس کے بعد ہماری نفسیات پہ ہوتا ہے نفسیات سے پھر ہمارے اورا کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے اس کے اثرات پھر ہمارے جسم پہ آتے ہیں ٹھیک ہے تو میڈیٹیشن روح کو بھیلڈ اپ کرتی ہے ہمارے روحانی وجود کو پوزیٹیو کرتی ہے اور اس کی تمام نتائز کو دور کرتی ہے اسی لیے جادو کا عراج میڈیٹیشن سے ممکن ہے اب یہاں پہ سوال کاغلہ حصہ پیش ہوتا ہے کہ میڈیٹیشن سے اگر جادو کا عراج ممکن ہے تو کیسے عام آدمی میڈیٹیشن کیسے کر کے اپنے جادو کا عراج کر سکتا ہے اس کو کسی میں اپنے تمام تر جو ہمارے سننے والے ہیں ہمارے سبسکرائبرز ہیں ہمارے جو میرے سٹوڈنٹس ہیں یا وہ لوگ وہ عام آدمی وہ لوگ جو فرسٹ اپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر آپ کو جادو سے ریئیٹڈ جنات سے ریئیٹڈ کوئی بھی مسئلہ ہے کوئی بھی آپ کو جادو سے مسئلہ ہے جنات سے مسئلہ ہے نظر ابت کی نیگٹیوڈی ہے تو آپ ان چار چیزوں سے اپنا علاج کر سکتے ہیں آپ کو کسی عامل کے پاس کسی شہر کے پاس کسی مفتی کے پاس کسی پیر کے پاس کسی فرادیا جیسے فیک لوگ ہیں ان کے پاس جانے کا آپ کو ضرورت ہی نہیں پیش آئی اس میں پہلی چیز ہے میڈیٹیشن شاہ صاحب نے سوال کیا انشاءاللہ میں یہ جو میڈیٹیشن بتا رہا ہوں یہ ہر وندے کے لئے دو سال کے بچے سے لے کر عمر رسیدہ پچاسی سال کا کمزور نہیں بزرگ بھی اس کو کر سکتا ہے اور ضروری نہیں کہ جادو کے علاج کے لئے آپ اس کو کریں آپ نفسیاتی امراض کے لئے بھی کر سکتے ہیں اس کو آپ بے خوابی کے لئے دپریشن کے لئے انزائٹی کے لئے تنہائی کے لئے آپ کسی چیز کو چھوڑنا چاہ رہے ہیں چھوڑ نہیں پا رہے ہیں خود سے لڑ رہے ہیں بہت ساری نفسیاتی امراض ہیں ان تمام امراض کے لئے آپ میڈیٹیشن کو کر سکتے ہیں اور آج کی جو میڈیٹیشن شاہ صاحب کے ترسط سے میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ بالکل آسان ہے عام ہے اور سارے کریں آپ زندگی کی کسی شعبے میں ہیں آپ میڈیٹیشن کو کریں اس میں کوئی جن بھود پریت اور تاویزات اور بد عقید کی کوئی ایسی چیز شامل نہیں ہے کسی قرآن کا یہ شرک کی الائش سے پاک چیزیں ہیں ایسے بھی قرآن سے مدد لینا کوئی شرک نہیں ہوتا تاہم پھر بھی اس کی اوپر کچھ لوگوں کے تاقوزات ہوتے ہیں تو میڈیٹیشن آپ کریں اس سے آپ کو لازمی طور پر خیدہ ہوگا اور انشاء اللہ شاہ صاحب کو جو میں مدد لینا بتا رہا ہوں اس مدد لینا کو سارے کریں مدد لینا شاہ صاحب مدد لینا یہ ہے آپ نے صبح صویرے اٹھیں صبح صویرے اٹھیں اور اٹھنے کے بعد آپ جہاں سے سورج تلو ہو رہا ہے اس طرف مو کریں جہاں سے سورج تلو ہو رہا ہے مشریف کی طرف مشریف کی طرف مو کریں کیونکہ اس وقت سانرائیزنگ ہو رہئی ہوگی پوزیٹیولیز زمین پر آ رہی ہو سورج کی انہی کرنوں سے فوٹو سینٹیزز کامل ہوتا ہے اور پوری روح زمین پر سبزہ ہے وہ سورج کی کرنوں سے ایسے یہ بھی ہماری جنرگی کے اندر کرنے پیدا کر سکتی ہیں خوشی کی، امید کی، ہمائنگی کی نصرت کی، فتح کی کامیابی کی، پوزیٹیویٹی کی خوش رہنے کی، مسکراہت کی جنرگی کو جینے کی امنگیں پیدا کر سکتی ہیں اس کے لئے آپ صبح صورے اٹھیں اور بلکل آرام دا حالت میں بیٹھ جائیں، اپنی ڈٹی اڈی کو سیدھا کر لیں، ناک سے سانس کو کھینچیں اور پھر چند سیکنڈز کے لئے سانس کو روکیں پھر ناک سے ہی سانس کو چھوڑ دیں ناک سے سانس کو کھینچیں پھر چند سیکنڈز کے لئے روکیں پھر ناک سے ہی سانس کو چھوڑ دیں، بس یہ پروسس کرنا ہے اس سے ہوگا کہ آپ آپ کے برین میں فریش اکسیجن جائے گی جس سے آپ کے دماغ کے دن بھر آپ کا دماغ ہشاش ہشاش رہے گا، آپ خوش رہیں گے دماغ میں جتنی کارپن ڈائیکسائیڈ ہے وہ نکل جائے گی اور آپ بہتر انداز میں پورا دن بھر آپ کو خوش اخلاق دن کو گزارنے کے لئے جتنی ارجہ چاہیے، جتنی روحانیت چاہیے، جتنی پوزیٹیوٹی چاہیے وہ تمام تر اس کو شخص سے ملچیں یہ صرف پانچ سے دس منٹ آپ روزانہ کریں، ہر شخص کریں جو مومر افراد ہیں بیمار افراد ہیں وہ چیئر پر بیٹھ کے کریں جو عام لوگ ہیں وہ نیچے کپڑا بچھا کے جائے نماز پر بیٹھ کے کریں ریڈ کی اڈی سی دی ہونی چاہیے کیونکہ جب ریڈ کی اڈی سی دی ہوتی ہے تو بہت ساری چیزیں ہمارا برین ایسی پوزیشن پر آجاتا ہے کہ وہ چیزوں کو بہت جلدی اسیپٹ کرتا ہے یہ طریقہ ہے میڈیٹیشن صحیح تو میڈیٹیشن کے ذریعے آپ نے علاج بتایا کہ جادو کو کس طرح سے علاج کیا جا سکتا ہے جی بلکل اچھا ابھی جواب دیتوں پر آپ نے ایک بات کہی کہ غسل اور وضو کے ذریعے بھی جادو کو علاج کیا جا سکتا ہے اس کے بارے میں بتائیے گا میں دیکھیں غسل اور وضو کا تعلق ہے پانی سے میں نے چار اناثر بتائے چار اناثر میں پہلا انصر میڈیٹیشن دوسرا پانی تیسرا غسل اور غسل میڈیٹیشن وہ چھوڑتے بلکہ میڈیٹیشن سے بھی پہلے لوگ کہتے ہیں کہ پانی بھی نشہ اس کا تعلق بھی پانی سے ہے انسان کے دماغ اور پورے بلکس اس پورا انسان کا بارڈی سٹیکچر ہے وہ سیونٹی پرشنٹ پانی سے بنا ہوئے یہ سے دکتر کہتے ہیں یا وہ پانی بھی نشہ بلکل بلکل وہ پوزٹیوٹی پیدا کرتا ہے انسان میڈیشن کے اندر اب یہ جو تین طریقے علاج باقی بچے ہیں وہ پانی سے منسلک ہیں غزو اور غزر بھی پانی سے ہم پانی کو الگ سے وہ ڈیسکس کر لیتے ہیں غزو اور غزر کی بات آپ نے پوشی دیکھیں بیئے گیادے مسلم طہارت جو ہے وہ آدھا ایمان ہے بلکل اور ایمان کی ایک پوزٹیو قوت ہوتی ہے جس سے ہمارا اورہ بلڈ اپ ہوتا ہے اگر ہم ایماندار ہو جائیں تو ہم پر جادو اصل بھی نہ کریں ہم کہیں نہ کہیں غلط ہیں ہم کہیں نہ کہیں نیگٹیو ہیں دن بار جھوٹ بولتے ہیں دن بار پرارڈ کرتے ہیں لوگوں کے متعلق نیگٹیو تینکیں کرتے ہیں اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے برین میں نیگٹیو چیزیں پیدا ہوتی ہیں جس سے نہ صرف اس کے سیڈ ایفیکٹ ہمارے برین پر پڑتے ہیں بلکہ ہماری باڈی پر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں کیوں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشار فرمایا کہ مومن کے عمل سے اس کی نیت بہتر ہے لہذا تم اپنی نیت بہتر رکھو تم اپنی تینکن پاور جو تمہاری بیریف پاور ہے وہ آسن کرو وضو اور غصر کے اندر مسلمان ہونے کے لاتے سے پہنی چیز میں نے آپ کو بتایا شاہ صاحب کے طہارت جو ہے وہ آدھا ایمان ہے اور ایمان سے ایک قوت گل دی ہے جس سے جادو جنات رزے باد بلکہ کوفر شرک جیسی قوتوں کو بھی توڑا جاتا ہے صاحب اور اہل ویعت نے توڑا حاسوبین نے یہ کر کے بکھا تھا ہم نے دیکھا اس کے علاوہ پہلے چیز تو یہ دوسری چیز یہ ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رزق سے بہت پریشان ہوں میں رزق سے بہت پریشان ہوں یا رسول اللہ آپ میرے دعا کریں مجھے کوئی اسامل بتائیں جس سے میرے رزق کے مسائل بنو جائیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو باوضو رہا کر تیرا رزق بڑھ جائے گا یہ حدیث ہے تو باوضو رہا کر تیرا رزق بڑھ جائے گا چنانچہ اس شخص نے خود پر احلت کی اور باقیہ اس کا رزق بڑھ گیا اب دیکھیں جیسے رزق بڑھ رہا ہے ایسے ہمارا عوربنگ اس سے بلڈ اپ ہوگا جو شخص باوضو رہے گا جو شخص باوضو رہتا ہے اللہ کی اس کے ساتھ وعدے ہیں کہ اس کے ساتھ نیک سالے جنات رہتے ہیں اس کے ساتھ فرشتے رہتے ہیں اس کے ساتھ آپ وضو پر اپنے آپ پر محنت کر کے دیکھیں جو طہارت ہے وہ خدای ہے وہ ایمان ہے اور طہارت میں وضو ایک بڑا اہم رکا ہے جو شخص وضو کرتا ہے اس کے لئے نیک سالے فرشتے دعائیں کرتے ہیں جو شخص باوضو رہتا ہے اس کے ساتھ نیک سالے فرشتے اس کی مدد کرتے ہیں جو شخص وضو کرتا ہے اس کے لیے نیک سال جنات اس کے ہم آہنگ بن جاتے ہیں اور اس کے ساتھ اس کے کاموں میں اس کے معامل بن جاتے ہیں کیونکہ وضو حضور کی سنت ہے تحارت کا پہلا کرینا ہی وضو اور تحارت ہے اور تمام داری عبادات کا کوئی وجود ہی نہیں ہے جب تک آپ وضو نہیں کریں رہا حضور کا سوال تو میں ہمارے شیفر مشائق حضرت پیر سجد یوسف شاہ مشہدی صدباری رحمت اللہ تعالیٰ ایک عمر بتایا کرتے تھے جادو کی علاج کے لیے میں وہ آرز کرتا ہوں بس دیکھتا آپ کا سوال کا جواب برو ہو جائے گا ان کے پاس جب کالیں آتی تھی دور دراز کے بندے جو کہ نقش نقوش نہیں لے سکتے جو کہ دم زھاڑ نہیں کروا سکتے جیسے فارم کنٹریز میں لوگ بیٹھے ہیں وہ وہاں پر ان چیزوں کا کوئی کنسٹرٹ نہیں آئے وہ ریز کے ساتھ علاج کرواتے ہیں آواز کے ساتھ علاج کرتے ہیں یا دوسرے کفریہ شرکیاں تو مسلمان تو ان سے علاج نہیں کروا سکتا تو وہ پھر اپنے علاج خود کیسے کرے یہ ہمارے سننے والے تمام کے لیے ہے آپ کے توسق سے کہ ہر وہ شخص میری اس بات کو اپنے پاس تجربہ کرے میں غلط ہو سکتا وہ حضور کی بات غلط نہیں ہو سکتی میں تو کسی خاتے ہی نہیں ہیں ہم تو اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں کیونکہ روحانیت سے متعلق لوگوں کے بہت سارے تحفظات پرڑا ہو گئے تھے دام جھاڑ پر لوگوں نے بے تہاشا لوگوں سے پیسل دیئے لاکھوں روپے لوگوں سے دیئے اور آج بھی لے رہے ہیں ایسے ہیں تو کیوں نہ ہم لوگوں کو ایسا ویب پروائیڈ کریں کہ جس میں لوگوں کا اچھانا فری علاج ہو اور وہ خود کر سکیں تاکہ ان کو پردے کے مسائل نہیں ہیں سفر کے آنے جانے کے بہت سارے مسائل نہیں ہیں تو ان تمام کے حل کے لیے یہ چار چیزیں ہیں اس میں ایک منٹیٹیشن اور دوسرا دو چیزیں وضو اور غصن وضو کا میں نے بتا دیا کہ جو شخص جادو کا علاج کرنا چاہتا ہے وہ باوضو رہے جب اس کا وضو ٹوٹ جائے پھر وضو کا اور جو طریقہ ہمارے شیخ المشیخ بتایا کرتے تھے حضرت پیر سید یوسف شاہ مشلطی سبزواری رحمت اللہ تعالیٰ بتایا کرتے تھے وہ طریقہ میں بتا رہا ہوں اور وہ طریقہ ہر شخص کرے ہماری ویڈیو سننے والا لاغمی شخص ہماری ویڈیو تو وہی دیکھیں گے نا جو لوگ انشیدوں سے متاثر ہیں تو آپ کو اس عمل کی اجازت ہی نہیں ہے لینے کی یہ حضور نے بتا ہے روئے ہمار اب کوئی شخص کہے کہ مجھے استغفار کی اجازت دیں بھئی اس کی تو اجازت کی ضرورت ہی نہیں ہے حضور نے خود فرمایا ہمیں کہ استغفار کرو ہمیں حکم دیانے سے درود پاک پڑھو معصومین سے مرمی ہیں حدیثیں ہیں قرآن میں حکم ہے تو پھر ان کی باطائدہ کسی سلسلے سے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی تو اس عمل کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے اجازت لینے کی علاق سے آپ سمپل چالیس دن تک اس عمل کو کریں کتنے دن تک چالیس دن تک چالیس دن تک کرنا کیا ہے آپ نے جب تک آپ جاگ رہے ہیں سونے میں تو بجبوری ہے جب تک آپ جاگ رہے ہیں آپ نے وضو کر لینا ہے جب آپ کا وضو ختم ہو آپ نے وضو کر لینا ہے جب وضو ختم ہو وضو کر دینا ہے اور اپنا پہرہ آخرین خود دینا ہے اور اپنے اوپر اس کی محنت کرنی ہے یہ چیز محنت سے ہوگی شاہ صاحب یہ چیز سوست اور قائل بندہ نہیں کر سکتا سوست اور قائل بندہ نہیں کر سکتا ہر ایز نہیں کر سکتا دیکھیں میں جادو کا قائل ہوں جادو کے اثرات کو بھی مانتا ہوں سائنس بھی مانتی ہے ٹھیک ہے جادو کا میں ٹوٹا کوٹا علاج بھی کرتا ہوں لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم پبلک کو ایسا میسج دے رمضان ٹرانسگیشن میں کہ جو آسان ہو میں خود بھی وظیفیں بتاتا ہوں لبیچوڑے وظائف ہوتے ہیں گھنٹوں لگ جاتے ہیں اب ایک بیمار شخص علی شخص تو وہ نہیں کر سکتا لیکن یہ جو ہم بتا رہے ہیں یہ آسان ہے یہ ہر شخص کر سکتا ہے جو شخص نہیں کر سکتا اس کا وضو آپ قراب ہی چانیس دن تک وضو آپ کا نہیں قراب ہونا چاہیئے یہ وضو میں آپ کامل ہوتے ہیں مکمل ہوتے ہیں اور اس میں موسم کو دیکھتے ہوئے غسل کی بات آئی روزانہ غسل کریں اگر کوئی شخص سردیوں میں یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو پھر باقاعدہ طور پر آپ بیت الخلا کے اندر پانی کو گرم کریں گرم پانی کرنے کے بعد باقاعدہ طور پر یہ نہیں ہے کہ کوئی سردی میں بے تہاشا غسل کرتا رہے اور پھر وہ کہیں گمار ہو جائے اور وہ کہیں کہ ڈاک شام آپ نے تو میں یہ بتایا تھا جس کے ایدہ ریزانہ میں یہ نتائج بھگت میں پڑھتا ہے بالکل ایسے اور ہو سکتا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ نے خود ٹھیکیا تھر کے محول کو اب و ہوا کو دیکھتے ہوئے موسم کے اعتبار سے ٹھنڈا یا گرم پانی لینے اور پھر آپ نے روزانہ غسل کرنا ہے غسل کے باقاعدہ طور پر فرائز پورے کرنے کہ ناک میں پانی چڑھائیں آپ نرم ہڈی تک غرارے کریں یہاں تک کہ پانی گلے سے نیچے نہ اتریں غرارے کریں تین بار اور پورے جسم پہ پانی بہائیں یہاں تک کہ بار برابر جگہ خوش کر نہ رہیں یہ غسل کے تین فرض ہیں باقیس کی سنتیں ہیں آپ صرف فرض لاغمی ہیں آپ نے چالیس دن تا اس طریقے سے روزانہ غسل کرنا ہے اور چالیس ہی دن تا آپ نے وضو کرنا ہے اور وضو کا بچہ ہوا پانی پینا ہے آپ نے آپ ایک صاف سترا مٹی کا لوٹا لے لیں یا پلاسٹک کا لوٹا لے لیں لیکن اس کو آپ پھر بیت الخلاہ ملیوز نہیں کریں گے صرف وضو کے لئے ہو اسے مخصوص کر دیں کوئی برطن لے لیں کوئی اور برطن لے لیں جو وضو کی نیت سے نہیں اور مخصوص ہو وضو کے لئے پھر آپ وضو کا بچہ ہوا پانی بھی چالیس دن تک پیئیں اور اس کے بعد وضو کرتے رہیں اور غسل کرتے رہیں چالیس دن تک یہ محنت آپ اپنے اوپر کریں یقین کریں روح زمین کے جتنے بھی امراض ہیں خواہ کوئی بھی مرض ہے اگر ایسا مرض ہے اس میں زخم ملیں متاثرہ حصہ ہے تو اس پہ آپ پٹی باہدیں اگر کوئی بہت زیادہ متاثرہ حصہ ہے پہ آپ غسل کو چھوڑ کے صرف وضو پہ آ رہیں وضو کا بچہ ہوا پانی پیئیں اور ہمیشہ وضو کرتے رہیں وضو کرتے رہیں اسی کے ساتھ میں ایک اور چلی ریائٹ کرنا جاتا ہوں خوشبو اس پر انشاءاللہ ہمیں علاج سے ٹرانسلیشن کریں گے خوشبو کے ساتھ بھی علاج ہے جادو جنات کا خوشبو بھی لگا وہ خوشبو جو آپ کو پسند ہو میں یہاں پر مختصر تذکرہ کر رہا ہوں اس کی ہم علاج سے انشاءاللہ ٹرانسلیشن کر لیں گے اس کو خوشبو بھی لگائیں وضو کروائیں وضو کرائیں اور وضو کا بچا ہوا پانی بھی لائیں انشاءاللہ پانی ایک ایسی قوت رکھتا ہے اپنے اندر جو پورے جسم میں جذب ہو جاتا ہے اور پورے جسم میں اپنا سرکر کرتا ہے انشاءاللہ اس سے لازمی طور پر فائدہ ہوگا صحیح انشاءاللہ امجد بھی آپ نے اس کا دوارے پر یہ دیا کہ وضو کے ذریعے اور وضو کے ذریعے کس طرح سے ہم جادو پہلال کر سکتے ہیں اب اس کچھ دیر پہلے آپ نے ایک بات کری کہ پانی کے اوپر میڈیشن کے بارے میں تو پانی کے اوپر ہی میڈیشن کے بارے میں تو پانی کے اوپر ہی میڈیشن کیوں اس کی کیا ہوئی خاص بچہ ہو رات ہے بلکل شاہ صاحب دیکھیں یہ بھی آپ کا اہم اور بڑا پیادا سوال ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سوالات کے توصف سے ہمارے سننے والوں کو نولج کیے گئے تاکہ لوگوں کو روحانیت کی اصل ویس کا پتہ چلے ہم نے دیکھا کہ پانی پانی ہی دم کیا جاتا ہے اس کی وجہ سے میں نے الانگ سے بھی ایک کلاس پڑھائی ہوئی ہے ہمارے چینل میں موجود پی ہے وہ نہیں ہوگی تو انکری وہ کر دیں گے بھائی اپلوڈ تو پانی کے اوپر میڈیشن کیوں کریں یا پانی کو میڈیٹیٹ کیوں کریں کریں تو کیسے کریں اور پانی کا ہی دم جھاڑ میں استعمال زیادہ کیوں کیا جاتا ہے کہ پانی کے اوپر دم کروار کے لئے ہے حضور نے بھی دم کیا دیکھیں شاہ صاحب ضروری نہیں ہے کہ پانی پر دم کیا جائے دم دریکٹ انسان پر پڑھ کے آپ پھونک بھی مار سکتے ہیں یہ سنت ہے دوسرا سیکنڈ نمبر پر پانی پر بھی دم کرنا چاہیز ہے اس میں شرم کوئی کبھاہت نہیں ہے پانی پر ہی دم کیوں کیا جاتا ہے اس کے پیچھے بھی بہت ساری وجہات ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ سائنسی طور پر پانی پورے جسم میں سرکل کرتا ہے دوسری چیز پانی ہمارے کون میں شامل ہو جاتا ہے کسی چیز ہمارے جسم کا بہت سارا حصہ پانی پر مشتمل ہے 70% ہمارے بارے کا پانی پر مشتمل ہے چوتھی چیز ہمارے جسم کے اندر سے یہ نہ صرف سرکل کرتا ہے بلکہ ہمارے جسم کے مسام سے یہ باہر بھی نکلتا ہے یعنی پورے ہمارے جسم کی بیس سے پورے ہمارے جسم کی ریاست سے علمتا ہوا ہمارے جسم سے یہ خارج بھی ہو جاتا ہے تو لازمی طور پر جادو جنات سے ہونے والی جو سیمٹمز ہیں جو کسافتے ہیں ان تمام کو یہ نکال کے ہمارے جیسے جہاں جہاں جو جو مشلہ ہوگا جیسے ہم پانی کے اوپر دم کرتے ہیں تو دم کرنے کے بعد جب پانی وہ مریض کو پلایا جاتا ہے تو یہ پورے باڈی میں سرکل کرے گا تو قرآن کی جو آیات ہیں ان کا جو روحانی اثر ہے وہ پورے ہمارے جسم میں گھومے گا اور حضرت جادو چونکہ شیعتینی جنات سے ہے نبی کریم کی حدیث ہے کہ شیعتین تمہارے خون میں گردش کرتے ہیں شیعتین تمہارے خون میں گردش کرتے ہیں چونکہ پانی کے پورے بلڈ میں بھی بلڈ کا ایک حصہ پانی بھی ہے تو جسے پلازما بھی کہتے ہیں تو جیسے کہ ہمارے جسم میں خون میں گردش کرتا ہے تو حسمی طور پر جو جادو جنات نظرے بعد سہر سے جو نیگٹیوٹی پیدا ہوتی ہے وہ تمام کی تمام اس سے ختم ہو جائے گی یہ تو سائنسی طریقے میں میں بتائیں اب روحانی طور پر دیکھیں پانی بے رنگ ہے بے بو ہے اور بے ذائقہ ہے پانی کا نہ تو اپنا کوئی رنگ ہے نہ اپنا کوئی ذائقہ ہے اور نہ اس کو جو ہم ذائقہ دیتے ہیں جو رنگ دیتے ہیں یہ ان چیزوں کو سیکٹ کر لیتا ہے بلکل پانی نا شاہ صاحب پانی کے اندر اللہ نے ایسی قوض رکھی ہے کہ یہ چیزوں کو اپنے اندر ہر بہت جلدی کر لیتا ہے پانی کے اندر دودھ ملائیں گے تو دودھ برا رنگ اختیار کر لے گا جوس ملائیں گے تو جوس برا رنگ اختیار کر لے گا یعنی ہم نے یہ دیکھا کہ پانی چیزوں کا اثر بہت جلدی قبول کرتا ہے تو جب ہم پانی کے اوپر دم کرتے ہیں قرآنی آیات پڑھتے ہیں تو ان قرآنی آیات کا بھی لازمی طور پر پانی اثر لیتا ہے اس وجہ سے پانی کے اوپر دم کیا جاتا ہے ایک چیز دوسری چیز اب پانی کو دم سے تو ہم نے علاج ہی نہیں کرنا ویرت وزیفہ سے تو ہم نے علاج ہی نہیں کرنا ہم تو آج نشست کر رہے ہیں ویرت وزائف کے علاوہ وہ لوگ جو ویرت وزائف نہیں کرانا چاہتے یا نہیں کر سکتے قرآنی آیات زبانی نہیں یاد کر سکتے وہ سادہ طور پر پانی کو پھر میڈیٹیٹ کر کے دیئے پانی کو میڈیٹیٹ کر کے دیئے اب یہاں پہ سوال ہوتا ہے کہ پانی کو میڈیٹیٹ کیسے کریں ملکل آخری چیز دیکھیں شاہ صاحب اس کے لئے آپ ایک صاف پانی کی بوٹل لیں گے صاف پانی کی بوٹل اچھا اس میں ہم اپنے دیکھنے والوں کو میں ان کو شامل کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی شخص ہماری اس عمل کو کرے اس میں کسی کے کوئی پیسے نہیں لگ رہے آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ میں آپ کو اپنے ہی کی اور سمجھداری والی بات کر رہا ہوں کہ آپ سمپن پانی کی بوٹل لیں پانی کی صاف بوٹل لیں پانی اس میں فلٹر والا ہونا چاہیے یا کم از کم ایسا پانی ہو کہ جہاں جو پانی صحت کے لئے موزر نہ ہو جس کے اندر کوئی بیکٹیریا نہ ہو صاف پانی ہو اگر کسی شخص کو صاف پانی نہیں ملتا تو ضروری نہیں ہے کہ آپ پانی خریدیں آپ صاف پانی لیں اور اس کو گرم کر لیں بوائل کرنے سے بوائل کے عمل سے تمام کر جرسین پانی کے مر جاتے ہیں اس کے بعد آپ پانی کو اپنے سامنے رکھیں اور پانی کے اوپر دس باتیں بولیں دس باتیں دس وہ باتیں کیا بولنی ہیں آپ نے پانی کے اوپر پانی کے اوپر آپ نے وہ دس باتیں یہ بولنی ہیں کہ الحمدللہ اس پانی کو میں پی رہا ہوں اور اس سے میرے فلا فلا مرض ٹھیک ہو رہے ہیں الحمدللہ میں اس پانی کو پی رہا ہوں اس سے میرے فلا فلا مرض ختم ہو رہے ہیں مجھے بے خوابی، ٹینشن، ڈیپریشن، انزائٹی میرے اوپر جادو، جنات اور میری اندر جو پیچینی، گھٹن اور ترہائی اور میں جو یہ اس طرح کسی کیفیت میں مزد کرے ہوں پیچین ہوں یہ میری پیچینی ختم ہو رہی ہے میں بالکل ٹھیک ہو رہا ہوں ان باتوں کو جو آپ اپنی زندگی میں اچھیف کرنا چاہتے ہیں ان باتوں کو آپ نے دس بار دہرانا ہے اس پانی کے اوپر اچھا آپ نے اتنی آواز میں دہرانا ہے کہ آپ کی آواز کی فریکنسی پانی تک پہنچنی چاہیے آپ کی آواز کی جو ریز ہیں آواز کی جو wave lengthیں ہیں وہ پانی تک پہنچنی چاہیے اس کے بعد دس بار آپ نے کہنا ہے دس بار کہنے کے بعد آپ نے پانی کو پی لینا ہے جب بھی آپ پانی پیئے سردنگ کا مریض پانی پی رہا ہے پانی کو سامنے لے بسم اللہ پڑھیں بسم اللہ پڑھ کے کہے انشاءاللہ حظیظ میں اس پانی کو پی رہا ہوں جیسے میں اس پانی کو پیوں گا تو یہ پانی میرے جسم میں جیسے جائے گا تو انشاءاللہ والعزیز میرے جسم سے آہستہ آہستہ سردرد ختم ہو جائے گا اور انشاءاللہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا اس نیت سے دس بار اس کو دورائیں اور پھر اس پانی کو غور سے دیکھیں اس نیت کے ساتھ اس کو میڈیٹیٹ کریں کہ انشاءاللہ والعزیز اس پانی میں ایسی قوتیں پیدا ہو رہی ہیں میری قوت خیال سے میری قوت ارادی سے میرے ان الفاظ کی فریوکینسی سے کہ میں ایسے اس پانی کو پی رہا ہوں یہ میرے مسائل جا کے حل کر دیں یہ آپ نے دورانا ہے اور اس کے بعد اس پانی کو آپ نے تین سانسوں میں پی لینا ہے جب آپ پانی پیئے اسی طریقے سے پانی پیئے دیکھیں ایک بہت بڑے شاہ صاحب میں آپ کی معلومات کو اضافہ کرتا جاروں کہ ایک بہت بڑے سینسدان تھے انہوں نے تجربہ کیا انہوں نے ایک پانی کے جار کو رکھا اور ایک دوسرے پانی کے جار کو رکھا ایک پانی دوسری جگہ سے رکھا اور ایک پانی دوسری جگہ دا تھا دونوں پانی مختلف جگہ سے ایک پانی کے اوپر روزانہ لانت کی اسے بورا بڑھا تھا اور ایک پانی کو روزانہ اچھا بہترین تھا اس کے پاس بیٹھ کے اچھی باتیں لی پھر دونوں کو انہوں نے فریزر میں رکھا تو ایک کی جو کرسٹل بڑے وہ بلکل بے دھنگم تھے اس کے کرسٹل ترتیب میں لیتے اور جو دوسرے پانی کے کرسٹل بڑھے یہ پڑھنی کی اور سچی بات ہے کوئی مزایکہ خیل اس بات کو نہ سمجھئے آپ کگل کر کے دیکھ لیں کہ کیا پانی کھانا پانی چیزیں چیزوں کا اثر لیتے یا نہیں لیتے میں اپنی بات کو مضبوط کرتا ہوں اس حدیث کے ساتھ کہ حضور کلیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کھانے والی چیز سے پہلے کیوں فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ بسم اللہ کی کیا ریز ہیں رحمان اور رحیم کے نام سے شروع کر رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے یہ اس کے ریز جاتے ہیں اس کھانے تک اگر کیوں ہمیں بزرگوں نے فرمایا کہ کھاتے ہوئے خاموش رہو یا کوئی اچھی بات کرو یہ نہ ہو کہ تم کوئی بری بات کرو یا تمہیں غصہ آئے تو اس غصے کی وجہ سے تمہارا جسم ایسے انزائم پیدا کرے کہ وہ کھانے کے ساتھ ملکے کہ وہ کھانا تو کھارے لیے باعثے بدعازمی بنے ٹھیک ہے بہت ساری باتیں ہم نے اس پر پہلے بھی کی ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اس پر کوئی چیز پانی کے اوپر پڑھتے ہیں کوئی چیز بولتے ہیں تو پانی اس چیز کا اثر لیتا ہے کھانا بھی اس چیز کا اثر لیتا ہے اسی لیے کھانے کے اوپر بسم اللہ بڑھا گیا یہ سنت ہے مسنون عمل ہے اور جو پانی کے اوپر ہم یہ دس لائنیں کہیں گے اس کو میڈیٹیٹ کر لیں گے پھر اس کو پی لیں گے اور آپ میڈیٹیٹ کرتے رکھ سکتے ہیں دن بھر وہی پانی پی کریں تو اس سے انشاءاللہ العزیز دن با دن دن با دن دن با دن دیکھیں نا حضرت اسماعیل کے پاؤں سے پانی نکلا اس سے وہ تبرک پانی کہا گیا زمزم اس کا یہ پروٹاپور رکھا گیا کہ اسے کھڑے ہو کے بھی غضو کے بچے پانی میں شفار کی نہیں جہاں زیادہ غضو ہوتا ہے جہاں زیادہ نماز پڑھی آتی ہے آپ کسی عید گاہ درس گاہ سے بھی اس پانی کو بھر سکتے ہیں کٹھا پانی بھر کے رکھ لیں اور پھر اس پر میڈیٹیٹ کرتے رہیں کیونکہ وہ ٹوٹیوں سے غضو کرتے ہیں اور پیچھے ٹینکی میں غضو کا بچہ ہوا پانی پڑا تو آپ وہ پانی بھی لے سکتے ہیں سادہ پانی بھی لے سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز آپ اس عمل سے یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں کوئی پیسے ہی لگتے کوئی ٹین نہیں لگتا آپ کو کسی کاری کی ضرورت نہیں ہے کسی حافظ کی ضرورت نہیں ہے کسی عامل مفتی کی ضرورت نہیں ہے ہر شخص پوزیٹیو ہوکے صرف اس پانی کو دیکھیں اور اس پہ دس باتیں کہیں وہ جو اس کو بھی بانی ہے وہ پڑھ کے اور اس پانی کو پیئیں انشاءاللہ وہ پانی اس کے اندر پوزیٹیوٹی کو پیدا کرے گا اور آپ یہ چاند دن کریں اس سے آپ کو فردہ ہوگا انشاءاللہ فردہ ہوگا اللہ حسنی طور پر انشاءاللہ ضرور اللہ ہم نے شائع کروائے سے انشاءاللہ سچی ہے اچھا مزید کی بات یہ ہے اس میں اگر آپ جنگی میں کوئی چیز اچھیب کرنا چاہتے ہیں کہ میں کامیاب بزنس من بننا چاہتا ہوں آپ پانی کو جب بھی پیئیں خاموش بیٹ کے پانی کو دیکھیں پانی کو ٹک ٹکی مانکے دیکھیں اس لیت سے کہ میرے جسم سے ریز نکل کے اس پانی میں جا رہی ہے اور جیسے میں اس پانی کو پی رہا ہوں وہ میرے دماغ کی قوتوں کو بڑھا رہی ہے اور اسی پانی کے پینے سے میرے اندر ایسی کوائلٹیز اور خصوصیات پیدا ہو رہی ہیں کہ میں ایک بڑا بزنس من بن چکا ہوں اسی عمل کو میڈیٹیشن کہتے ہیں یہ آپ بار بار کر کے جب پانی پیئیں اسی کو میڈیٹیٹ کر کے پیتے رہیں یہی چیز دس بار دس بار قوت خیال اِنَّمَا عَمْرَهُ اِذَا عَرَدَا شَائِعَنَا يَقُولَهُ قَنْ فَيَقُونَ اِذَا عَرَدَا قوتِ اِرَادِ قوتِ خیال قوتِ خیال سے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں تو یہ پانی کا میڈیٹ کرنے کا طریقہ ہے کوئی بھی شخص اس کو یوز کرے انشاءاللہ عزیز یہ بے ضرر ہے اس کا کوئی سیلیفیٹ نہیں ہے ہر شخص اس کو کر سکتا ہے کسی سے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یا ایک بوٹل بھر کے اس کے اندر پان بھر کے اور میڈیٹ کر کے رکھتے ہیں ساتھ دن پیتے رہیں آپ اس کو صبح صبح جب آپ فریش ایڈرجی کے ساتھ ہوں آپ کا اور آپ مضبوط ہو آپ اس بوٹل کو لیں اور اس پر اکٹھا میڈیٹ کر لیں پھر اسی پانی سے اور پانی ملا کے پیتے رہیں یا سادھا وہی پیتے رہیں جب وہ ختم ہو جائے یا ایسے درمی آئے تو لوگ ساتھ میں پانی کی بوٹل رکھتے ہیں اپنے بیگ میں رکھتے ہیں اس کو میڈیٹیٹ کر لیں یہ شکل ہے نا کہ جب ہم پانی پیتے ہیں تو اس پہ بسم اللہ پڑھ کے پیتے ہیں تو بسم اللہ کیا ہے قرآن کی ایک آیت ہے اور قرآن کی ایک آیت سے وہاں پہ پوزیٹیو ریس پانی میں جذب ہوتی ہے جس سے کیا ہوتا ہے کہ فرمایا گیا کہ جب آپ پانی پیئیں گے تو لازمی طور پر آپ کے اندر پوزیٹیو ری پیدا ہوگی تو یہ آپ کر سکتے ہیں ہر شخص اس کو کر سکتا ہے بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا آپ نے وقت دیا اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ رزیز آپ کے اور میری اس سوالات کی نشست کی وجہ سے ہمارے سننے والوں کو بہت اچھا نالج گیر ہوگا انشاءاللہ رزیز یہ جو میں نے آپ کو عمال بتائے یہ ہر شخص کر سکتا ہے اور آپ زندگی میں اس کو لازمی ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا میں نے آپ کو وہ چیزیں بتائی ہیں جو شب و روز میں خود کر رہا ہوں انشاءاللہ رزیز ملتے ہیں اپنی اگلی رمضان ٹرانسولیشن میں اس وقت تک ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ